ٹیکنیکل گراؤنڈ پر بڑی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کرنا جمہوریت نہیں انٹرپارٹی الیکشن کی بنیاد پر مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا حافظ نعیم نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا کہا مسلم لگنون میں ایک خاندان کی سیاست اور پیپلز پارٹی وسیعت پر چل رہی ہے دونوں جماعتوں سے نشان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ایک بڑی پارٹی جس کا بالکل لاسٹ پرائم منسٹر رہا ہو پچھلے انتخاب کے نتیجے میں اس کو اس کے نشان کے حق سے محروم کر دیا گیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سے کہ دون لیگ میں کون سا انتخاب ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی میں کون سا انتخاب ہوتا ہے سب کو پھر فیل کریں نا اگر ایک کے خلاف ایکشن لیا ہے اور اس گنیات پر لیا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن پروپر نہیں کروایا آج ہم نے پھر یہ خط لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر اب آپ فیصلہ کریں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا نشان بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جمہوریت کی روح کے مطابق نہیں کیا اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو پیچھے اور کسی کو آگے لانا چاہتے ہیں کسی ایک پارٹی کو کہ جس کے پاس منڈیٹ بھی ہو جس کی پوزیشن بھی ہو اس کو صرف اس گراؤن پر ٹیکنیکل گراؤن پر ڈسکولیفائی کرنا اس کے نشان کو اس کے نتیجے میں آپ جمہوریت کو فروغ نہیں دے رہے ہیں نون لیگ کے قائد نواز شریف کا معاشی مہرین کے ساتھ اہم مشاورتی جلاس ہوا شہباز شریف کی بشرکت معاشی مسائل کے حل کے لیے اصلاحات اور مختلف تجاویز پر غور کیا گیا جلاس میں معاشی بحالی مہنگائی سے نجات کے منصوبوں کو حتمی شکل دی گئے جبکہ بجلی اور قیس کی قیمتوں میں کمی کے نکات بھی تیہ کر لیے گئے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ذریع مقاصد کے لیے خصوصی ریایت پر شمسی توانائی سسٹم فراہم کیا جائے گا شرح سود میں کمی لانے بڑی سنتوں اور برامدی شعبے کے لیے اصلاحات کے اصول مرتب کر لیے گئے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر مسلم لیگ نون کے مزید کئی ارکان نے بغاوت کر دی گجنا والا سے سابق ایم پی اے وقار چیما نے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا چیچا وطنی سے نون لیگ کے سابق ایم اے نے چودری زاہد اقبال انے ایک سو تین تالیس اور پی پی دو سو تین سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے سابق وائس چیرمن زلہ ساہیوال رانہ سجاد حسین نے پی پی دو سو دو اور چودری شاہد منیر نے پی پی دو سو چار سے آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب سابق وفاقی وزیر سمیرہ ملک نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا نون لیگ پنجاب کی نائب صدارت سے استیفہ دے دیا سمیرہ ملک نے استحقام پاکستان پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا اور آپ کو بتائیں چودری شجاہد اپنے آبائی گھر ظہور الہی پیلس کی تقسیم کے لیے عدالت پہنچ گئے عدالت نے ظہور الہی پیلس کی موجودہ صورتحال تبدیل کرنے پر سٹے جاری کر دیا عدالت نے پرویز الہی قیسرہ الہی سمیرہ الہی اور کشور سلطانہ کو نیس چینوری کو طلب کر لیا ہے